سخی بنو اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے فاسے کی کیوں نہ ہو بقیل سے نفرت ہے چاہے تسبیح ہاتھ میں اور مسلے پہ سر اس کا جھکا ہوا ہو اللہ کو سخی سے پیار ہے بقیل سے نہیں بقیل سے نہیں سخاوت کرنا سیکھو سخی بننا سیکھو حضر حاشم فرماتے ہیں میں گیا ہوا تھا سفر پہ تو راستے میں بھوک لگی دوپہر کا وقت آئے خاتون نظر آئی خیمے پر بیٹھیں ان کا بہن پردیسیوں کھانا مل جائے گا کہا الحمدللہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے انہیں جلدی سوٹ کے بکری کا بچہ زبا کیا اس کو تیار کر کے پکا کے سامنے رکھا تو اوپر سے اس کا خامد آ گیا کہنے کہا اے کون ہو کہا جی پردیسی موسیٰ کا اے بکرہ کتھو آیا کہا جی اس خاتون نے مجھے پکا کے دیا ہے تو اس پہ برس پڑا تو میرا گھر لٹا دے گی مہمانوں کو کھلا کھلا کے تجھے شرم نہیں آتی میرے پوچھے بغیر یہ کرتی وہ کر دے بوٹ ڈانٹا یہ چھپ کر کے بچہرے شرمند ہو کے کھاتے رہے اٹھ کے چل دیئے اگلی منزل پر پھر ایک خیمہ نظر پڑا وہاں دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی کہ بہن پردیسی موسافر کھانا ملے گا وہ کہنے کہ میں کوئی ہوتل کھول ہے چل پرانجاب ہو بچہرے چھپو کے بیٹھ گئے تھوڑ دیر میں وہ اس کا خیمہ نایا کہنے لے گا بھائی آپ کون ہیں کہا جی پردیسی موسافر آپ نے کھانا کھایا ہے کہا جی نہیں کھایا اس سے مانگا تھا کہا جی اس نے کیا کہا اس نے کہا جی ہوتل کوئی نہیں تو تکہ میں ایسے اضافہ کر رہا ہوں تو انہیں کہا تو بڑی ظالم ہے ہمیشہ مجھے مہمانوں کا آگے زلیل کرتی ہے ہمیشہ زلیل کرتی ہے کہا بیٹھو بھائی میں آپ کا انتظام کرتی اس نے جلدی سے بکرہ کٹا اور تیار کر کے سامنے رکھا تو یہ زور سے ہسا یہ حاسم رحمت علیہ زور سے ہس پڑے وہ کہنے لگے آپ ہسے کیوں ہیں وہ کہنے لگے پیچھے لے تیرے جیسی عورت دیکھی تھی اور اس جیسا وہاں مرد دیکھا تھا کہنے لگے تجھے پتہ وہ کون ہیں کہا جی نہیں کہ یہ اس کی بہن ہے اور وہ میری بہن ہے وہ جو سخی عورت تھی وہ میری بہن ہے یہ بخیل نام مراد اس بخیل کی بہن ہے اللہ کو سخی پسند ہے بخیل نہیں چاہے وہ علامہ ہو چاہے مفتی ہو چاہے وہ مبلغ ہو چاہے مجاہد ہو چاہے تحجد گزار ہو چاہے روزے دار ہو چاہے شبے دار ہو وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اگر وہ بخیل ہے میرے رب نے کہا مجھے میرے عزت کی قسم بخیل آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا مجھے 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 مجھے